بسم اللہ الرحمن الرحیم میزاب چینل کے معزیز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے بٹن کو بھی ضرور ڈبائیں تاکہ ہر نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکیں دوستو ویڈیو اچھی لگی تھی سے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ میرا چینل میزاب بلوگ ڈیلیٹ ہو گیا تھا لیکن میں نے اور چینل بنایا ہے اور نام پھر سے وہی ہے اس کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ اور ٹونٹی سیکس اپیسوڈ جو ہیں دوستو وہ اسی چینل پہ میں نے اپلوڈ کر دی ہے یہ اپیسوڈ ناولہم سفر سیزن سیکس کی لاسٹ اپیسوڈ ہے اپیسوڈ نوبر ٹونٹی نائن چلیے دوستو بڑھتے ہیں اپنی لاسٹ اپیسوڈ کی طرف کتنا درد پھیلا تھا اس کے چہرے پہ مرد بے وفا ہوتے ہیں پوری دنیا میں ایک جملہ رٹا رٹایا ہوا ملا ہے سب کو کہ مرد بے وفا ہوتے ہیں اور عورت وفا کی مورت تھی تم نے کیسے کر لی وہ دوسری محبت کیسے ہو گئی دوسری محبت دوسرے مرد سے محبت نازیہ لبس اسے دیکھ رہی تھی این این نہیں کرتی تم مجھ سے محبت تم بھول گئی مجھے وہ احساس جسے محبت کہتے ہیں بھول گئی اس احساس کو کیسے بھول گئی وہ خود ہی بولے جا رہا تھا نازیہ خاموش تھی جواب تو وہ چلایا تھا نازیہ کچھ دیر سے دیکھتی رہی کیونکہ آل یار تمہارے دیئے زخم پر مرم بن کے آیا تھا میری زندگی میں آہان ایک دم ہنسنے لگا تھا پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہا تھا وہ نازیہ کو اس کی دماغی حالت پر شبا ہوا تھا بہانہ اچھا ہے بہانہ بہت اچھا ہے یوں کہو این یوں کہو کہ نہیں این نہیں این بالکل بھی نہیں این تو محبت کرتی تھی مجھ سے میرے سامنے تو میسیز نازیہ خان ہے آل یار خان کی انازیہ انازیہ تندلائی آنکھوں سے سے دیکھ رہی تھی باہر سے سائرن کی آواز آئی تھی دونوں نے چوک کے کھرگی کی طرف دیکھا اور اچھانک سے آواز آئی آبان سکندر ارحان علی خان اور آل یار خان نے اپنے اثر و رسول سے آخر کار آبان سکندر کے ٹکانے کا پتہ لگا ہی لیا تھا وہ فارم ہاؤس میں تھا اپنے بنگلے سے وہ وہاں جا چکا تھا اور ابھی فارم ہاؤس کو چاروں طرف سے پولیس نے گھیر لیا تھا آل یار خان بھی وہی موجود تھا آبان سکندر پولیس نے چاروں طرف سے تمہیں گھیر لیا ہے بہتری اسی میں ہے کہ باہر آ جاؤ اور اندر ارنازیہ اپنے سامنے بیٹھے آبان سکندر کو دیکھ رہی تھی تو میں کیا کروں این کیا کروں تم بتاؤ مجھے نہیں مرنا ان کے ہاتھ ہو مجھے تمہارے ہاتھوں مرنا ہے پلیس این پلیس ہاتھ جوڑتا ہوں میری سانسیں ختم کر دو مجھے ان کے ہاتھ مت پہنچنے دو پلیس میں شکست کھا کے نہیں مرنا چاہتا وہ رو رہا تھا ارنازیہ بھی رونے لگی تھی وہ جیسا بھی وہ کبھی اس یکس سے محبت کر چکی تھی ہم لڑکیاں موو آن کر لیتی ہیں کیونکہ ہمیں موو آن کرنا سکھا دیا جاتا ہے ہم مردوں کی طرح چیخ چیخ کہ اپنی محبت کا ماتم نہیں کر سکتی ریوالور نیچے گرا تھا آہان نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا مجھے معاف کر دو این میں نے تمہیں ہرٹ کیا تمہیں تکلیف پہنچائی تمہیں قیعت کر کے رکھا مجھے معاف کر دو مجھے لگا مجھے لگا وہ ہچکیاں لے کے رو رہا تھا بہت محبت کی تھی تم سے تمہیں اپنانا چاہتا تھا لیکن تمہیں تکلیف دے بیٹھا مجھے معاف کر دو نازیہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ آہان خان سے آبان سکندر اس کی وجہ سے بنا تھا وہ ایسا نہیں چاہتی تھی وہ تو اسے تنگ کر رہی تھی اور آہان خان آہان پلیز پلیز خود کو سرنڈر کر دو پلیز تمہیں کچھ نہیں ہوگا میں بچا لوں گی تمہیں میں خود تمہیں نکال لاؤں گی پلیز آہان وہ ہچکیاں لیتی بول لئی تھی جبکہ آہان نے روتے ہوئے سرنفی میں ہی لایا تھا نہیں رہنا چاہتا ہے میں زندہ موت بھی تمہارے ہاتھوں سے چاہتا ہوں میں وہ نیچے جھکا تھا ریوالور اٹھانے جب آواز پھر سے گونجی تھی مطلب وہ لوگ اندر آ چکے تھے نازیہ نے خوف زدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا آہان پھر سے ریوالور اس کے کامتے ہاتھوں میں دے چکا تھا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر مضبوطی سے رکھتا آپ کی باہر اپنی کنپٹی پر رکھا تھا چلاو گولی این اس کی بوجہ بھرائی آواز ابری تھی نازیہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اس کا دل جیسے کسی گہری کھائی میں گرتا محسوس ہو رہا تھا آہان وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا ایک بار آنکھیں کھول دو پلیز آہان وہ بھرائی آواز میں بول رہی تمہیں نہیں این پھر موت مشکل ہو جائے گی میرے لیے وہ خود پر ضبط کرتا بولا تھا پلیز آہان آہان نے ایک ہاتھ ریوالور پر دھرے اس کے ہاتھوں پر رکھا تھا دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کے اپنے آنکھیں کھول دی تھی ان آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا نازیہ کا دل کٹ گیا تھا وہ مرنے جا رہا تھا وہ انسان جو جرنلسٹ بن کے ملک میں تہلکہ مچا دینا چاہتا تھا آج وہ انسان مر رہا تھا ان آنکھوں کے ہاتھوں مرنا چاہتا تھا وہ وہ ہموشی سے اسے دیکھ رہی تھی دروازہ کھلا تھا اور ٹرگر پر ان آنکھوں کی انگلی پر اپنے انگوٹے کا دباؤ ڈالا تھا اس نے اور گولی چلی تھی آہان کا بے جان وجود اس کے قدموں میں گرا تھا ریوالور بھی نیچے گر گیا تھا وہاں پلیس افراد نے اس پہ اپنی گن تھان لی تھی نہیں ان آزیا چلائی تھی نیچے کرو سب کوئی بھی گولی نہیں چلائے گا آلیار بھی وہیں تھا وہ ان آزیا کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے اور کپڑوں پہ آہان کے خون کے چھیلٹے تھے اور آہان نیچے پڑا تھا ساسوں کی دور ٹوٹ چکی تھی وہ جیت گیا تھا ان آزیا کے ہاتھوں سے اس کی موت ہوئی تھی برائی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی لیکن اس برائی کی شروعات کوئی نہیں جانتا تھا بس ان آزیا خان جانتی تھی وہ کیوں برا بنا تھا وہ کیوں برائی میں پڑ گیا تھا شاید کوئی جاننا بھی نہیں چاہتا تھا اپنے گردھم برائی کو دیکھتے ہیں اسے ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے بس یہی چاہتے ہیں وہ برا ہے اس برے کو سزا ملنی چاہیے اس کی برائی کی اصلاح نہیں کرتے اس کی آہان خان جو جنرلسٹ بننا چاہتا تھا لیکن وہ آبان سکندر بن گیا تھا اس نے نظر دوڑائی بیٹشیٹ اٹھا کے پھر سے وہ اس کے پاس آئی تھی دل میں ہوگ سے اٹھی تھی درد سا پھیلا تھا اس نے اپنی دن لائی آنکھیں جپکی تھی بار بار وہ پھر سے آخری بار کے لیے اس چہرے کو دیکھنا چاہتی تھی بیٹشیٹ اس کے بے جان وجود پر ڈالی تھی اس نے آلیار اس کے پاس آیا تھا انزا انازیا اس کے سینے سے جا لگی تھی تم ٹھیک ہونا اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا دو پولیس اہل کار آگے بڑھے تھے نہیں انازیا چلائی تھی دور رہو اس سے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا اسے کوئی بھی نہیں تم میں سے سب وہی رک گئے تھے انزا آلیار اسے دیکھ رہا تھا انازیا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا اور سر نفی میں ہلایا آلیار نے بھی کچھ نہیں کہا اور اس کی خواہش کا احترام کیا گیا آلیار نے ان کی طرف دیکھا تھا اور ان اشارے سے باہر جانے کو کہا وہ باہر جا چکے تھے وہ ابنازیا کے بھیگے چہرے کو دیکھ رہا تھا آہاں اس نے بھر رہی آواز میں کہا تھا آلیار نے حیرت سے اس چادر کے نیچے چھپے وجود کو دیکھا تھا اور پھر انازیا کو وہ رو پڑی تھی آلیار نے نرمی سے اسے باہوں میں اپڑھ لیا اپنا سارا دردانسوں کی صورت وہ آلیار کے سینے پر انڈیل رہی تھی اور آلیار بھی اس کے لئے ڈال ہی بنا تھا اس کا سہارا لیکن حدید تم ان کو بار بار ہرٹ کر رہے ہو تو کیا فرق رہ گیا تم میں اور ان میں حدید رشتوں سے ہم مو نہیں موڑ سکتے کبھی کبھی بھی نہیں رشتوں کو پھر سے اپنا لینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے ان کا بڑا ہاتھ تھام لو حدید ان کا سہارا بنو ماں باپ کا دکھن سے پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہیں آنسو اس کے گال پہ فیسلا تھا حدید کی کب کبہ ہٹ اب کم ہوئی بارش میں کیوں بھیگ رہی ہو امتصال نرمین کی آباز پہ وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی کافی دیر ہو گئی اسے یوں بارش میں بیٹھے ہو ایک نظر اس پر ڈال کی وہ پھر سے سامنے دیکھنے لگی نرمین نے تھنڈی سانس بھری تھی وہ وہیں آگے بیٹھ گئی تھی اس کے قریب بھلکہ ہلکی بارش ہو رہی تھی امتصال کا اجلا اجلا سا چہرہ دیکھنے لگی کیا ہو جاتا اگر وہ اسے بھی بیٹی کا درجہ دے دیتی ایک ماں کی طرح اسے گلے سے لگا لیتی کتنے دکھ رکم تھے اس کے معصوم سے چہرے پہ باپ تک چھین لیا تھا ان سے معافی لفظ بہت چھوٹا ہے امتصال میرے کیے ہوئے ہر ظلم کے لئے ان کا کوئی مدعوہ ممکن ہی نہیں وہ کہنا شروع ہوئی تھی ایک ماں کی طرح تم دونوں کو گلے سے لگا لیتی تو شاید آج ہم سب ساتھ خوشی ہوتے لیکن میں بہک گئی تھی امتصال تاشفین تم لوگوں کا ہو جائے گا ہمیشہ کے لئے میں کہاں ہوں گی میرا مقام کہاں ہو گا ڈر گئی تھی وہ کچھ دیر کی دیر رکی تھی امتصال کا چہرہ بے تاثر تھا امتصال تم سے تمہارا بچپن چھین لیا تمہاری خوشی چھین لی تمہارے بابا چھین لیا میں نے ایک بیٹی سے اس کا مان چھین لیا میں نے امتصال صبر کے گھونڈ پیتی اسے سن رہی تھی میں بس کیجئے امتصال نے اس پارٹ لہجے میں کہاں تھا چھوڑ دیجئے میرا پیچھا میں خاموش ہوں تو کیا میری روح زخمی کر رہی ہے آپ عذیت دے رہی ہیں اپنے الفاظ سے مجھے آپ نے ٹھیک کیا جو بھی کیا مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں اپنی بات کیا کہ کھڑی ہو گئی تھی وہ لیکن میں اپنے ضمیر کے سامنے شرمندہ اندرمین نے پس طافہ آواز میں کہا امتصال کچھ دیر وہاں کھڑی اپنے لب کارتی دی پھر سجر جھٹک کے ہسپیٹل کے ہاتھے کی طرف بڑھ گئی الفاظ الفاظ شرمندگی الفاظ مافی الفاظ ندامت الفاظ محبت یہ سب وقت پہ ہوتا ہوئی اچھے لگتے ہیں اور جب صدیان بیٹ جائیں اور ازالے کا وقت نکل جائے تب وہاں تب الفاظ بے مانی ہو جاتے ہیں اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں امتصال کے لئے بھی نرمین کی الفاظ بس الفاظ ہی تھے بے مانی بے تاثر وہ شیشے سے پار تاشفی نرم کو دیکھ رہی تھی اسے لگا کے وہ دیکھ رہے ہیں انہیں ہوش آ چکا ہے اور جب وہ امتصال کو دیکھ کے مسکر آئے تھے تب اس کا دل جیسے ڈوب کے اوبرا تھا انہیں ہوش آ گیا تھا لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی نئے نام نئے رشتے سے کیسے بلائے گی انہیں جاسم حدید اور شمائم ایک ساتھ ہسپٹل آئے تھے امتصال ابھی تک باہر ہی تھی وہ اندر نہیں جا پا رہی تھی امتصال جاسم نے آگے بڑھ کے اس کے گرد بازوں کا گیرہ بنایا وہ بھیگی آنکھوں سے جاسم کو دیکھنے لگی تھی اس کی نظر سامنے حدید اور شمائم پہ پڑھی حدید شرمندہ سا تھا امتصال نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا حدید نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھام لیا ایمی وہ رو رہا تھا چھوٹے بچے کی طرح وہ چھوٹا سا بچہ ہی تو تھا امتصال کے لیے امتصال نے اسے گلے لگا لیا ایم سوری ایمی امتصال بھیگی آنکھوں سے اسے چھپ کروا رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آئی ایمی وہ سب بول دیا ایم سوری وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا جانتی ہو میری جان امتصال کہہ رہی تھی شمائم کی آنکھیں بھی نم ہوئیں جاسم بھی مسکرہ رہا تھا انہیں دیکھ کے کمرے سے نکلتی نرمین کی نظر ان پہ پڑی تو وہ وہیں رک گئی تھی انہیں آج دکھ ہو رہا تھا ان دو بین بھائیوں کو یوں سی سکتا دیکھ کہ شمائم کی نظر اس پہ پڑی تو نرمین مسکرانے کی کوشش کرنے لگی تھی پھر قدم آگے بڑھا کے ان کے پاس آئی تاشفین تمہیں بلا رہے ہیں دونوں بین بھائیوں نے اسے دیکھا تھا تو وہ نظریں چھوٹا گئی تم دونوں کے بابا تمہیں بلا رہے ہیں مذکرا کے اس بات میں سر ہی لایا میں برا ہوں ایمی وہ ٹوٹے لہجے میں کہہ رہا تھا امتصال نے اس کے باتے پر پیار کیا تھا میرا بھائی بہت اچھا ہے وہ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے نرمین کو آج سے ہی مانو میں ان کے لیے دکھ ہوا تھا اگر یہی دکھ چند سال پہلے ہوا ہوتا تو شاید بھی ماں باپ کے ناپلے ہوتے یہ دونوں وہ دونوں کمرے میں آئے تھے وہیں کھڑے قدم آگے نہیں بڑھا پا رہے تھے تاشفین کی نظر ان پہ پڑی تو آنکھیں بھیگی تھی اپنے بابا کے سینے سے نہیں لگو گے میرے بچے کہنے کی دیر تھی دونوں باپ کی شفقت کو ترسے ہوئے ان کے قریب گئے تھے آہستگی سے ان کے سینے سے جا لگے وہ دونوں رو رہے تھے تاشفین نے ان دونوں کو بازوں کے گھیرے میں لے لیا تھا وہ بھی رو رہے تھے میرے بچے میری جان وہ ان دونوں کا ماتھا چوم رہے تھے مجھے ماف کر دیں پلیز حدید نے روتے ہوئے بولا میرا بچہ آپ اپنے بابا کو ماف کرو تاشفین روتے ہوئے بولے تھے بابا حدید اچھکچا کے بولا تھا امتصال بھی بولی وہ تاشفین کے اندر جیسے سکون پھیلا تھا بابا کی جان وہ تینوں ہنس رہے تھے رو رہے تھے مسکرہ رہے تھے شیشے کے اس پار وہ تینوں کھڑے اس خوبصورت بلاب کو دیکھ رہے ان کی آنکھیں بھی نم تھی جب ہو رہن آئی تھی وہاں دروازے کے پاس کھڑی ہو گئے اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی اور وہی ہوا تھا جو نازیہ نے چاہا تھا کسی بھی میریا چینل کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی تھی کسی بھی ریپورٹر کسی بھی جنرلسٹ کو نیوز یہی تھی بس کہ آبان سکندر نے خودکشی کر لی اب بڑائی کو انجام مل چکا تھا لیکن وہ آہان خان کو دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتی تھی دل کے کسی کونے میں آج بھی اس آہان خان کے لیے اعترام تھا جس سے وہ کبھی محبت کرتی تھی وہ اس اعترام اس محبت کا مان تو رکھ سکتی تھی اتنا حق تو تھا اس شخص کا شائر نازیہ پہ وہ برا تھا غلط تھا معاشرے نے اسے غلط قرار دیا تھا کیوں کیونکہ جس شخص کا باپ برا ہو اس کی اولاد اچھی کیسے ہو سکتی ہے کیا ایسا ہی ہے انسان کی اپنی شراخت نہیں ہوتی آہان خان ایک ڈرگ ڈیلر کا بیٹا تھا لیکن وہ خود اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہتا تھا ایک جنرلسٹ بن کے لیکن اس کی آواز دبا لی گئی اور وہ خود بھی دب گیا ان آوازوں پہ کان دھرے وہ بھی ان تاریکیوں میں ڈوبنے کے لیے قدم آگے بڑھائے تھے اور اس کی خواہش اس کا خواب اس کی محبت سب کا گھلہ گھونٹ دیا تھا اس نے نازیہ خاموشی سے سامنے پڑے لیپ ٹاپ کی سکرین کو دیکھ رہی خیام اتنے انجام کو پہنچ چکا تھا برائی کا انجام یہی ہوتا ہے اس کی خواہش کے مطابق خیام کی لاش کو سڑک پہ پھینکا تھا آہان خان نے تاکہ ہر گزرتا بندہ دیکھ لے ایسے شخص کا انجام اس کے لبوں پہ مسکرات پھیلی تھی کتنی عجیب بات ہے کتنا آمان ہوتا ہے ہمیں کبھی کبھی کچھ لوگوں پہ جنہیں ہم دوست کہتے ہیں اور پھر پتا چلتا ہے کہ وہی ہماری زندگیاں تباہ کرنے کی وجہ تھے وہی ہمارے اپنوں کے قاتل ہیں اس کے اپنوں کو موت کے گھاٹ اتار کے وہ کس دیدہ دلیری سے اس کے ساتھ رہ رہا تھا اور وہ اسے کبھی خیام کے وجود سے اپنوں کے خون کی بو ہی محسوس نہیں ہوئی کبھی ان معصوم لڑکیوں کے خون کی بو محسوس نہیں ہوئی ان کی عزتیں نیلام کرتا رہا انعزیہ خان آنکھیں بند کیے ہوئے تھی اپنے ارد گرد سے اسے آبان سکندر کی تلاش تھی لیکن وہ شیطان اس کے ساتھ تھا اسے وہ نہ پہچان سکی خیام انوار تم ہار گئے انعزیہ خان یہاں آگے تم ہار گئی اس شیطان کو تم اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ نہ اتار پائی خود کلامی کے انداز میں بربڑائی تھی وہ واؤ امیزنگ محبتیں بانٹی جا رہی ہیں ہورین کی آواز پہ سب چھوکے تھے نرمین بھی اس کے قریب آئی تھی ہورین سٹاپ اٹ ماما پلیز وہ سرد لہجے میں بولی نظریں ابھی تک ان تینوں پہ تھی ہورین بیٹا پاس آؤ میرا بچہ یہ دونوں تمہارے بہن بھائی اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتے ہورین نے بتمیزی سے ان کی بات کاٹی تھی نہیں ہے میرے کچھ یہ دونوں مجھ سے میرا سب چھیننے آئے ہیں یہ دونوں ہورین چھوک کرو نرمین آگے بڑی تھی آگے مت آئیے ماما آپ آپ سب ملے ہوئے ہیں مجھ سے میرا سب چھیننے کے لیے آپ سب ملے ہوئے ہیں مجھے اکیلا کر دینا چاہتے ہیں وہ چلا رہی تھی تاشفین کا ہاتھ بے ساخت آپ نے دل کے مقام پہ گیا نرمین کی نظر پڑی تھی تو ہورین کو کھیلتی ہوئی باہر لے جانے لگی تھی تمہارے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ہورین چلو باہر آگے ہورین نے جھٹکے سے اپنا بازو چھوڑایا تھا ہورین وہ تمہارے بابا ہے جانتی ہو کتنا بڑا آپریشن ہوا ہے ان کا ہورین نے آنسو بری آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا وہ میرے بابا ہے وہ دونوں چھین رہے ہیں مجھ سے میرے بابا آپ جانتی ہیں نا کتنا پیار کرتی ہوں میں اپنے بابا سے کہہ کے وہ روتی ہوئی وہاں سے چلے گئی تھی نرمین لب کٹنے لگی شمائم کو دکھنے آن کی رہا تھا وہ آگے بڑی تھی دیرے سے ان کے کنتے پہ ہاتھ رکھا نرمین بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ کے رہ گئی بس وہ خاموشی سے بالکنی میں بیٹھی ہلکی ہلکی بارش کو دیکھ رہی تھی آلیار جو ابھی ابھی نید سے جاگہ تھا گڑی پہ نظر ڈالی دن کے گیارہ بجھ رہے تھے لیکن آسمان پہ چھائے بادلوں کی وجہ سے شام کا احساس ہوتا تھا اس اس طرحی سے چلتا وہیں بالکنی میں آکے اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا انازیہ کے خوبصورت چہرے پہ سوگواری سی تھی آلیار کچھ دیر اسے دیکھتا رہا پھر مدام آواز میں اسے پکارا انزا انازیہ نے اس کی طرف نہیں دیکھا بس بارش کی بندوں کو دیکھ رہی تھی آلیار پتا ہے وہ کون ہے پتا ہے وہ کون تھا آہان خان آلیار نے آجتہ آواز میں جواب دیا انازیہ نے چونک کے اسے دیکھا آلیار ہلکا سا مسکر آیا تھا انازیہ نے نظریں پھیر کے پھر سے بارش کی بندوں کو دیکھنا شروع کیا وہ کیا بننا چاہتا تھا اور کیا بن گیا اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے انہی ہاتھوں سے مرا وہ اتنا بددل تھا وہ سب سے کہ وہ میرے ہاتھوں ہی مرنا چاہتا تھا اور اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی اس کی آواز بھر آ گئی تھی آنسو بہنے لگے تھے آلیار بس اسے دیکھ رہا تھا سن رہا تھا اس کی آنکھوں میں اداسی تھی مایوسی تھی جب وہ مر رہا تھا آلیار اس کی آنکھیں اس کی آنکھیں جیسے بہت پہلے ہی مر گئی تھی خالی آنکھیں میں نے مارا اسے میں نے وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی اب آلیار نے آگے بڑھ کے اسے اپنے بازوں میں سمیٹ لیا تھا اس کا نازک سا وجود کام رہا تھا وہ اچکیوں سے رو رہی تھی اور آلیار بھی اسے رونے دے رہا تھا ایسے ہی شاہ اس کے اندر کا غبار باہر نکلتا وہ آیا ہی اس کے زخموں پہ مرہم بن کے تھا جب بھی وہ اس کے ہر زخم پہ مرہم بنا تھا اور آج بھی وہ اس کے ساتھ تھا شمائم کو باہر بینچ پہ ہی ہورین بیٹھی نظر آ گئی تھی شمائم نے دوبارہ اپنا سوال دھورایا کیونکہ وہ نفرت کے قابل ہیں دونوں بہن بھائی ہورین نے نفرت بڑے لہجے میں کہا کس نے کہا تم سے کہ وہ نفرت کی قابل ہیں شمائم نے اسے سوالیا نظروں سے دیکھا میں پاسٹ سے ریلیٹڈ کچھ نہیں کہنا چاہوں گی ہورین لیکن تم خود سوچو اور سمجھو جب تم اس دنیا میں آئی تب تمہاری مامہ تاشفین انکل کی وائف تھی اور صدف آنٹی کی ڈیتھ ہو چکی تھی تمہارے پاس نرمین آنٹی تھی تاشفین انکل تھے امتصال اور حدید کے پاس کون تھا وہ کچھ دیر رکھے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتی رہی کوئی نہیں مامہ تو تھی نہیں ان کے ڈیر بھی ان سے الگ تھے تمہارے پاس تھے کس بیش پہ ان دونوں سے نفرت کرتی ہو تمہارے پاس سب کچھ تھا تمہارا فیوریٹ روم تمہارے فیوریٹ ٹوائز تمہارے فیوریٹ ڈریسز شوز تمہاری فیوریٹ چاکلیٹ سن دونوں کچھ نہیں تھا ان کے پاس انہوں نے اپنی لائف میں مجھ پر دیکھا ہی نہیں کوئی ماں بن کے نہیں آیا ان کے پاس باپ کا مان نہیں تھا ان کے پاس تمہارے پاس سب تھا پتا ہے کیا نہیں تھا سی اے اسے دیکھ رہی تھی تمہارا دل تمہاری محبت کے احساس سے مدعوہ ہے کیا تم ان محرومی وں کا مدعوہ نہیں بنوگی شمائم کی بات پہ ہورین لب کٹنے لگی تھی شمائم مسکر آکھ اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا تھا تم کر سکتی ہو ہورین ان سے ان کی چھینی ہوئی محبتیں پھر سے انہیں دلوان سکتی ہے ان کا مان بن کے وہ رکھ موڑ کے جا چکی تھی جبکہ ہورین وہیں بیٹی دیر تک یہ کی نکتے کو گھوٹی رہی ارحان علی خان کی فرمائش پہ آج وہ اس کی لائی ہوئی ساری پہنے ہوئے تھی اور کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے قدم بڑھائے اس کی طرف کیسے جکی پلکیں اٹھا کے اسے دیکھے خود جو دنیا جہان کی محبت آنکھوں میں سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا لیکن اسے اپنے قریب ارحان علی خان کی مطم کشبو محسوس ہوئی جکی ہوئی اپنی لرستی پلکیں اٹھائی تھی اور اور دھرکتے دل کے ساتھ پھر سے جکا دی وہ تو ایسے مہوی دی دار تھا کہ رواحہ کا روان روان جیسے دھرکن بنا ہو اور جب ارحان علی خان نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کیا تو وہ بکھلا ہی گئی تھی سانسے اتھل پتھل ہو چکی تھی اور سانسے اس کی چہرے کو چھو رہی تھی لاؤنج میں کہکے گونج رہے تھے وہاں موجود ہر شخص خوش تھا ہر ایک کے چہرے پہ خوش رکم دی ہو رہی موبائل ہاتھ میں لئے امتصال کے پاس سے اٹھ کے نرمین کے پاس آکے بیٹھی تھی ماما جس لک ایم ایمی اور جاسم بھائی کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں آنی مون پکس میں امتصال اسے دیکھ کے مسکر آدی جبکہ نرمین بھی تصویریں دیکھ کے مسکر آئی تھی ہماری امتصال ہے کیوٹ بھائی آپ کی رکستی حدید نے اسے گھورا تھا بڑوں کے بیچ میں چھوٹے نہیں بولتے ہو رہے ہیں نے اپنے مو پہ املی رکھ لی مما حدید نے مدد تلت نظروں سے نرمین کو دیکھا تھا شمائم کی دو بھائیوں کی ڈیمان بتانا تو میں بھول ہی گئی تھی کیا ہوا حدید ہمات انگوش تھا اب یہ ہی کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ آفیس جوائن کر لیں حدید ایک دو بزنس میٹنگ اٹینڈ کر لیں پھر ہم اپنی بہن کی رکستی کر وار حدید کا مو کھلا رہ گیا تھا یہ کیسی شرط ہے اب بھائی ان سیمپل نکمے کے ساتھ اپنی بہن نہیں بیائیں گے حدید نے اسے سمجھانے والے پائی ہو پیار بھی تو کرتی ہے تم سے بہت لاد لے اس کے اس سے مدد مانگ حدید وہاں سے اٹھ چکا تھا چلو اس بچے کا بھی کچھ سوچتے ہیں اب نرمین کے لہجے میں معبت تھی اس کے لئے ہاں سوچتے ہیں کچھ تاشوین نے بھی اس بات میں سر ہلایا ارحان علی خان ابھی گھر پہنچا تھا کمرے میں انٹر ہوتے اسے کہیں نظر نہیں آئی تائی کی نار تی نہیں کرتے اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سامنے بیٹ پہ ایک گفت پیک رکھا تھا فار مائی ایس بینڈ اس نے اچھے اچھمبے سے گفت ہاتھ میں لیا اور کھولنے لگا پنگ کلر کے چھوٹے چھوٹے سے شوز کو اس نے عیرت سے دیکھا تھا اس کے چہرے کی لالی کو دل چسپی سے دیکھا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے ارحان کے ساتھ ہمیشہ سے خواہش تھی اور ارحان نے ناصف اسے اپنا نام دیا تھا بلکہ اپنی بے پناہ چاہت سے اسے اپنا آیا تھا یار شمائیم کچھ کرو یار نازیہ بھابی سے بات کرو لان میں جنجلایا سا بیٹھا ہوا حدید شمائیم سوالیا نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کیا ہوا ہے یہ پوچھو کیا نہیں ہوا مجھے اسی منت ہماری شادی چاہیے بات صدی اتنے چیز لاتے ہوئے کہا شمائیم کو ہنسی آگئے تم ہنس رہی ہو شمائیم وہ حیرت سے اسے دیکھ وہ رہے دو لگ برز آلیار نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے نازیہ کا چوتھا مہینہ چل رہا تھا اور آلیار اس کا بہت خیال لکھ رہا تھا وہ گاڑی کی طرف جا رہے تھے انسا بھابی شمائیم نے بلایا تھا وہ دو مرکے انہیں دیکھنے لگے شمائیم اور حدید ان کے پاس آئے تھے السلام علیکم حدید نے روٹے انداز میں کہا والیکم سلام تمہیں کیا ہوا ہے کیوں سے چہرے پہ اداسی کیوں ہے نازیہ نے جواب دیا آلیار نے بھی سلام کا جواب دیا تھا وہ حدید نے چھپکے سے ایک نظر آلیار پہ ڈالی پھر نازیہ کو دیکھنے لگا سر نفی میں ہی لیا تو مو پہ بارہ کیوں بج رہے ہیں نازیہ غور سے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ بڑھنے لگا تھا جب نازیہ نے اسے روکا آلیار چونک کے اسے دیکھ نہیں پہ رہی تھی آلیار پھر سے اس کے قریب آیا مجھے میری انزا پسند ہے جو بینہ درے کچھ بھی بول دیتی ہے بول سی انزا جو کہنا ہے بولو آلیار نرمی سے کہہ رہا تھا نازیہ روتے روتے ہنس پڑی تھی آلیار بھی اسے اپنی بہوں میں بھڑ چکا اپنے مما بابا بھائی اور بہن کی قبروں سے ہوتے ہوئے وہ اب اس قبر کے پاس کھڑی تھی دل میں درد کی تھی اس سے اٹھتی تھی کتنا مشکل ہوتا ہے نا اس شخص کو مرتے دیکھنا جس کی خواہشات بھی مرت چکی ہو جو اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہو لیکن وہ کیا سے کیا بن چکا ہو الفاظ اس کے ذہن میں گھڑ مڈ ہو رہے تھے اس کی آنکھیں بھر آئی تھی اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ گولی چلی تھی اس کے اپنے ہاتھوں سے اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تھا بھر آئی آنکھوں سے وہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی این سرگوشی سی ہوئی تھی اس کے قریب اس نے چونک کے اوپر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا وہ پھر سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی میں تو تمہارے ہاتھوں سے ہی مرنا چاہتا تھا این تمہارے قریب ہی مرنا چاہتا تھا خواہش تھی میری جب سانسے تھمنے لگے میری تو میرا وجود تمہاری باؤں میں ہو جب رو کھیک لگے میری تو میری آنکھیں تمہارا چہرہ ہی دیکھیں اسے سرگوشی سی سنائی دی تھی اس نے دڑکتے دل کے ساتھ اپنے سامنے قبر کو دیکھا آہا نہیں تھا وہ تو اس مٹی تلے سو رہا تھا عبدی نین پر سکون نین تو پھر یہ سرگوشیاں آلیار کو چاہتی ہو نا تو میرے پھر سرگوشی ہوئی تھی ہنسی ہوئی تھی وہ یہ تو نہیں بھول گئی اتنی ساری محبت میں اس نے مرکے بھر آئی آنکھوں سے پیچھے کچھ فاصلے پہ کھڑے آلیار کو دیکھا تھا انازیہ کے دیکھنے پہ وہ ہلکا سا مسکر آیا تھا وہ پھر سے موڑ گئی تھی این بھول مت جانا مجھے پلیز تھوڑی سی جگہ اپنے دل کے کسی کونے میں میرے نام بھی کر دینا وہ بخلا کے در دیکھ رہی میں تمہارے اس خوبصورت دل سے نکلنا نہیں چاہتا ایک خوبصورت یاد بن کے رہنا چاہتا اپنی این کے دل میں آہان اچانک سے مری تھی اس کا دوبتہ بہی قبر کے ساتھ لگی ایک جھاڑی میں اُلج گیا تھا آگے بڑھ کے آلیار نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے آج بہت دنوں کے بعد نازیہ آفیس آئی تھی آفیس کی وجہ سے پھر سے گھر جانے کا سوچ میں نازیہ خان اس کے لب مسکرا رہے تھے آلیار نے اسے گاڑی میں بیٹھنے میں مدد دی اور اب ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کی گاڑی آگے بڑھا لے گیا نازیہ باہر دیکھ رہی تھی شام کے سائے پھیل رہے تھے دل کے کسی کونے میں آج اپنے قریب کیا تھا کم نازیہ نے مسکرا کہ اپنا سار اس کے کندے پر رکھا تھا آلیار آلیار تو وہ شخص ہے جس کی سنگت میں میں نے چاہتوں کا سفر پل پل تہہ کیا ہے پہلی محبت کبھی ہوئی ہے پہلی محبت کبھی درپ محسوس کی ہے پہلی محبت ہاسٹل گئرز بیس ناول اس لیے تھا کیونکہ بتانا چاہتی تھی میں آپ کو آئینہ دکھانا چاہتی تھی گناہوں کی رنگینیاں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں لیکن انجام بہت خطرناک ہوتا ہے کالیج ہو یونیورسٹی ہو یا ہاسٹل ہو ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ آپ کس سکون پہنچا تو دیتا ہے لیکن عمر بھر کا روک بھی بن جاتا ہے پلیز خود کو چند لمحوں کے سکون کے لئے برباد مت کی جو مرد آپ کو تنہائی میں ملتا ہے کہ وہ آپ کے لئے ساہیوان بن سکتا ہے کیا وہ آپ کو عزت دے سکتا ہے آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دیتا ہے تم سمجھتی ہو کہ تمہاری محبت کا ثبوت وہ تم سے تمہارا جسم مانگ کے لینا چاہتا ہے اور تم بھی اپنی محبت کا ثبوت مرد ہی نہیں ہوتا میری نظروں میں نہ مرد ہی ہے خود کی حفاظت کرے اور ان حظرات کے لئے ایک ہی میسج اسے اپنا نہیں سکتے تو اپنی ہوسٹ کا نشانہ بھی مت بناو اسے اس کی معصومیت مت چھینو مقافات عمل کے چکر میں پھنس گئے تو اپنی بیٹی اپنی بیوی کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا تمہارے لئے ناول کیسا لگا آپ کو کیا سیکھا کیا اچھا لگا اپنی رائے ضرور دیں اپنا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ